موسیقی پہلا سیمویل اور اس کا چھبیس ماں باب جو پچیس آیات پر مشتمل ہے اور زیفی جبا میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے کیا داؤد حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں تب ساؤل اٹھا اور تین ہزار چنے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے اور ساؤل حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستے کے کنارے خیمہ زن ہوا پر داؤد دشت میں رہا اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے تب داؤد اٹھ کر ساؤل کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا ابی نیر بھی جو اس کے لشکر کا سردار تھا آرام کر رہے تھے اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا اور لوگ اس کے گردہ گرد ڈیرے ڈالے ہوئے تھے تب داؤد نے ہتی اخی ملک اور زرویہ کے بیٹے ابیشے سے جو یعاب کا بھائی تھا کہا کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا ابیشے نے کہا میں تیرے ساتھ چلوں گا سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرحانے زمین میں گڑا ہوا ہے اور ابی نیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں تب ابیشے نے داؤد سے کہا خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزے کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں داؤد نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممصور پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم خداوند آپ اس کو مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممصور پر ہاتھ چلاوں پر ذرا اس کے سرحانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سرحی اٹھا لے پھر ہم چلے چلے سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سرحی ساؤل کے سرحانے سے اٹھا لی اور وہ چل دئے اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابی نیر کو پکار کر کہا کہ اے ابی نیر تو جواب نہیں دیتا ابی نیر نے جواب دیا تو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے داؤد نے ابی نیر سے کہا کیا تو بڑا بہادر نہیں اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے پس کس لیے تو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی کیونکہ ایک شخص تیرے مالک بادشاہ کو قتل کرنے گھسا تھا پس یہ کام تو نے کچھ اچھا نہ کیا خداوند کی حیات کی قسم تم واجب القتل ہو کیونکہ تم نے اپنے مالک کی جو خداوند کا ممسو ہے نگہبانی نہ کی اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سرائی جو اس کے سرحانے تھی کہاں ہیں تب ساؤل نے داؤد کی آواز پہچانی اور کہا اے میرے بیٹے داؤد کیا یہ تیری آواز ہے داؤد نے کہا اے میرے مالک بادشاہ یہ میری ہی آواز ہے اور اس نے کہا میرے مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کی باتیں سنیں اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف اُبھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے ملعون ہوں کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراس میں شامل نہ رہوں اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر سب خداوند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھوننے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری دیکھ میں نے ہماکت کی اور نہائیت بڑی بھول مجھ سے ہوئی داؤد نے جواب دیا اے بادشاہ اس بھالے کو دیکھ سوجوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے اور خداون ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا کیونکہ خداون نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا پر میں نے نہ چاہا کہ خداون کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری اسی طرح میری زندگی خداون کی نگاہ میں گراں قدر ہو اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے تب ساؤل نے داؤد سے کہا اے میرے بیٹے داؤد تو مبارک ہو تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا موسیقى موسیقی موسیقا موسیقی